ناظرین اس وقت وہ بیٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی والدہ کو گھر میں گھس کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا فائرنگ کی گئی سات گولیاں ان کی والدہ کو لگیں اور دو والد کو لگیں والد جو ہے وہ شدید زکمی ہے ان گیارہ بچوں کو والدہ کی ممتہ سے محروم کر دیا گیا جن میں دس بچیاں ہیں وہ سب سے بڑی جو بیٹی ہے انہی کی زبانی جان لیتے ہیں وہ کیا مطالبہ کرے گی بیٹا بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ کیسے ہو گیا سب کچھ آپ کیا کر رہے تھے کیا ہوا تین بجے کا واقعہ ہے ہم کھانا کھا رہے تھے ابو جمعہ پڑھ کے آئے تھے دو تھے ایک اندر آ گیا تھا اور ایک نے ہمارے طرف فسٹر کر کے نا اور ہمیں اندر ڈاکھ لیا محلے دار تھے آپ کے ہاں جی اچھا اور اندر سے زیورات پیس لے کے جانا لگا امی کو برداشت نہیں ہوا اب وہ میرے مزدوری کا کام برٹے پہ کرتے ہیں اور امی آگے بھاگی تو آگے اس نے پتن پتن کتنی اندر پیٹ میں مارتی تو ایک پاؤں میں مارے ایک ہینڈ میں تھی اور امی کو مار دی اور ابو اس کے پاہ آگے بڑے امی کو بچانے کے لیے تو ابو کو بھی دو مار دی پھر میں بڑی تھی یہ چھوٹی چھوٹیاں تھی اندر ہی تھی میں بھاگی میں اس کے پاؤں پکڑ لیا وہ گولیاں ڈاڑا رہا تھا پھر بھی دوبارہ کہہ رہا تھا اندر چڑھا بڑا آپ کو مار دوں میری کزن تھی اس نے آکے چھوٹی کہ ماری کہہ رہا آپ دفع ہو جاؤں یہاں سے بڑا آپ کو بھی مار دوں گا میں تو میں نے اس کے ہینڈ پکڑ لیا اتنے میں میرے تائی اور بھور چاچو آگے انہوں نے اس کو پکڑ لیا پسٹل بھی چھین لی تھی اسے تو پھر ادھر ہمارے دوسرے ہمسائے تھے وہ کرامت وہ اس نے آکے اسے پسٹل کو سا لی میں چاچو سے اور لے کے اور اس کو بھگا دیا اور خود بھی بھاگ ہے پتہ نہیں کہاں ہیں اب اور ہمیں یہ انصاف چاہیے مریم نواز ہے تخواست ہے ہمیں انصاف چاہیے ہماری امی تو ابھی ہاں آ نہیں سکتی ہمیں انصاف چاہیے بھر انصاف چاہیے بھر انصاف چاہیے بیٹیوں کا مطالبہ مزید ہوں مارے ساتھ بچیاں موجود ہیں بیٹا آپ کیا کرتی ہو پڑتی ہو کونسی کلاس میں میں نے فے کیا ہے آپ بھڑی بہن سے چھوٹی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہو گی یہ سب کچھ کدھر تھی آپ اس وقت میں مامو کے گھر اچھا مامو کے گھر تھی تو کیا اطلاع ملی آپ کو مجھے پتہ لگا پتہ چلا میں کوئی گولی لگی اب بھو کو تو ہم میں وہاں سے ہسپٹل گئی تو کوئی مسئلہ تھا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا لڑای جھگڑا مسئلہ کوئی نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا تو یہ کیا پھر اچانک سے ہو گیا سب تھی پتہ نہیں میں وہے سے گھڑ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کیا کہو گی ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے آپ تک ہو رہا ہے کوئی انصاف کوئی اسی بات نہیں ہمیں نہیں لگ رہا ہوں رہا کچھ کچھ نہیں ہو رہا آپ کیا پھر پولیس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک پولیس آتی ہے کہتی ہے ہم آپ کے مدد کریں گے مطلب ہمیں ٹائم دو لیکن کرتی کچھ نہیں بچی ہیں گھبرائیوں بھی ہیں ان کی والدہ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا میں نے امی سے پوچھا تھا اسپیٹل میں مطلب کچھ لڑای جھگڑا ہو بول رہی تھی ان ظالموں سے پوچھنا میں نے کیا کیا میرا قصور کیا ہمیں بتائیں تو صحیح میرا قصور کیا ہے آپ نے والدہ سے پوچھا جب وہ زخمی تھی اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں نہ میری کوئی ان سے لڑای جھگڑا ہے وہ کوئی بوریاں چوریاں لینے گئے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا نہیں تھا کوئی معاملہ گئی تھی لینے اس کی امی بھی آئی تھی تنویر کی تو اس سے ہم نے پوچھا بہن بھی آئی تھی بولی تھی کوئی معاملہ نہیں ہم سے چاچی مطلب صحیح بولی تھی ناظرین کے معصوم بچیاں مطلب میری ماں بلکل معصوم سے کبھی کسی سے لڑای جھگڑا نہیں کیا میری امی نے صحیح ہے بیٹھا آپ کچھ کہنا چاہو گے بولو گے والدہ سے کوئی بات ہوئی آپ کی ہماری امی نے ہمیں صبح ناشتہ بنا کے دیا تھا اور ہمارے بہت کیا رکھتی تھی ہماری امی ایسے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تا کبھی اور ہمیں انصاف چاہیے ہمیں مریم نواز سے ہی درخواہ سے ہمیں انصاف چاہیے یہ پولیس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہم ناظرین نے اپنے بچیوں کا مطالبہ سن لیا انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی والدہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ہمارے ساتھ ان بچیوں کی دادی بھی موجود ہیں جن کے بیٹے کو بھی شدید زکمی کیا گیا اور نہ صرف وہ ان کی بہت ہی بھلکہ ان کی بھتیجی بھی تھی ان سے جان لیتے ہیں یہ کیا مطالبہ کرتی ہے شہ بھائی ان کی بہاری نجات کری ہمارے ساتھ روپیہ مانگ رہا ہم پیسو ہم دیاری مجدوری کہ بنا بچہ نے کیسے پاو رہا تھا تو ہم کہاں تو کسی لو پیسا دے ہو یہ ہمارے بس ہوا ان کے بتانے کیا ہم نے کہ ہمارے پیسا نہ ہا ایتیا کی بات ہوئی ہم نے کوئی جگہ مانگ رہا ہم جگہ دے وقت ہم پنا بچہ نے پاو رہا ہاں ایسے ایسے بات ہوئی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگری نہیں ہم تو تھوڑا ہاں پندان کا میں پنا بچہ کوئی کوئی تملو گار بھی کڑے بیٹا میرے پاس ہاں کہ مو سبو جو پھر میں تملو بتاؤں گی اسی سے لڑائیں نہ کریں میں نہیں میں چلی گئی اپنی چھوڑین کہیں رامپورے تو میں نہیں آپ کی بہو کیسی تھی میری بہو میری بہو سونا کی ٹومی میری بڑی اچھی بہو ہی میری پانچ بہو ہی چار رہ گیا وہ ایک میرو بچوں کوارو ابھی مجرسہ پڑھے مارو سوہینی دولو کہیں میری ایسی اچھی بہو ہی میری ایسی نالب دنیا میں سارو گام صفت کریں ساری بچہ صفت کریں محل و گاں اور رشتہ دار سارا رو رہاں لوگلین کا ککھ میں رو رہاں اتنی اچھی ہی کسی سو گال اولہام کا دینہ لیو اور جن نے پھیر مارو انہیں انسو ہماری کوئی لڑائی نہیں کوئی بھیڑائی نہیں بس یہ ہی ان کے آگ لگ رہی ہی کہ ہم لو پیسہ دیں ہوا یہ ہم نے کہا تھا ہم کہاں سو پیسہ دیں ہوا بس یہ بات کہ ہم پہ پیسہ بینا ہاں بس یہی وجہ سے تو کوسر نے کہا تھا بھئی ہم اپنے میری دس بیٹیاں میں اپنے ان کو کروں گی میرو آدمی جاوے بھٹا پہ ساری دھیاری بھٹا میں مرو رہے ہوئے ہون ایتتی سیر میں ککری بھری رہے جب رات لواوے نو دس بجے میری دس بجے ہم نے کچھ بینا ہوں بچین کو کچھ کروں گی آر توڑ میری ہمار پینا ہاں بس یہ تو بجا ہوئی اور کوئی وجہ ہماری واسہ کوئی لڑائی بھیڑائی نہیں کوئی نہیں آپس ہمیں ہاں میوی ہاں یہ بھی میو ہاں ہم بھی میو ہاں ملزمان بھی میو ہے وہ بھی ملزم بھی میو ہے ہاں میو ہے برادری آپ کی ہاں بلادری آپ کی بلکل ہمارے ساتھ یہ گھر ہے وہاں کو تھوڑوں سو ساتھ گھر ہے میرا بھتیجہ کو ساتھ گھر ہے کند مکند ہے کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں چاچی چاچی کر تو ڈولی ہو کر دی ہماری کوئی لڑائی بھیڑائی کر دی بیٹا کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم کائیں دے دکھ ہم دھوکہ سو مارا دھوکو بڑا ہوت بری چیز ہے دھوکو نہ کرنو ہم جھوٹ نہیں مورنگا ہم مسلمان ہیں ہم نے انصاف چاہیے جیسے میری بیٹی ماری نے میں کہوں کہ کرامت بھی مرے ریسے وہ بھی مرے وہ کہاں کو نام تنوں بھی میں کہوں کہ میرے ہامنی آما تو میں انہیں ٹکوں تو میرے ٹھنڈ پیاب جہنہ پیوے میں جانب میں بہت برو کروں میری بیٹی کی آنٹھ نکال دی یہ باں توڑ دی اب کچھ کر دیو حاملہ ہی حاملہ ہی ابھی تجوان ہی ابھی تو ایسی ہی جیسی واکی بڑی لڑکے ہیں بڑی سے چھوٹی ایسی جاسو بھی پیاری لگ کر رہی بہت اچھی ہی سارا ہی پوچھ لیو کوئی گناہ نہ ہو ہماروں یعنی کہا کہا بڑھو کہا نہ بڑھو ہم نے کوئی سمجھ نہ آئی دن کو سکون گئے اور رات کی نیند گئی ہم دن رات مچھرن میں ہوں ایسا پڑھا رہے ہم اللہ صبر دے آپ کو جوان جوان میری بچیاں میں اتنی جوڑی نہیں ان کی جمعہ داری میرے پر پڑ گی ہے نا میرا بچان کی شادی شدہ وائی نہ کر اتنی چلا کی ہوشیار ہی کہل گال اللہ وہ نہیں اور سارا بھائی ہنگائی بھائی رہے ہوں میرا بڑا بھتی جو میرا جیٹھو آگا بچان ہاں تیار ہوں میرا ماشاءاللہ چھے ہاری یہ تیار بھائی ہمار اتنو سلوک دنیا نوکے ہوئی ہے گالی بھی کھا دیا ہوا کئی پہ جھگڑوں ہوئی پر ان کا معاملہ میں کوئی بات نہ مانیوہ نے کہی کدی نہ کہی کتھی جاوئی ہم ساتھ رہے ہیں کوئی بات نہیں تھی کوئی بات نہیں کیا مطالبہ ہے اور کس سے کریں گی مطالبہ میں جاؤں گا جیسے میری بہو مار دی میں ایسے ہی مر جاؤں گا آئینا آنگا مر جاں گا مر جاں گا میرے آنکھر کے آگے چڑ جاں گا میں مر جاؤں گی مر جاں گی میری بہو چنگی بھلی کھاتے پنا بچان لو کھانوں پا کے دے رہی ہی اپنا آدمی لو کھانوں پا کے دے رہی ہی